رمیز راجہ نے عمران خان کے مزیری آدم بننے سے پہلے ایک دفعہ ایک ویڈیو میں کہا کسی پروگرام میں کہ جی عمران خان کو تو آپ کو بتا نہیں ہے وہ کیا کر سکتے ہیں وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کسی چیز کے پیچھے پڑ جائیں تو پتہ نہیں اس طرح کی باتیں کرتے رہے اور آج وہ مینیل کو دیکھا پی اے سیل کے ایڈ میں وہ عمران خان اور وہ دونوں جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں رمیز راجہ ایسے ہاتھ بانتی جسے کوئی درباری ہوتے ہیں ویسے کھڑے ہوئ اور یہ ایکچولی بہت سے پاکستان کے اندر کرکٹرز بھی ایسے ہیں اور بہت بھی سیلیبیٹیز ایسے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی دورک عمل میں کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ ان کو معلوم ہے اچھی طرح وہ بھی بزاروں میں پھرتے ہیں چھڑکوں میں پھرتے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے ایک سکت کیا حال ہے لوگوں کا بیس بیس دار منیوم ویس میں لوگ رہتے ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور غربت بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کو پتہ ہے روزگار نہیں ہیں لوگوں کے پاس لیکن یہ ہم کی خوش آمدے کرتے ہیں صرف پی ٹی آئی کے وزیر مشین نہیں کرتے یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی مشہور لوگ ہیں کامیاب لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ سارے لوگ بھی اسی کام پر لگے ہیں اور جھوٹ نہ بولیں سچ بولیں عمران خان نے اس قوم کو برباد کر دیا ہے جھوٹ بول بول کے اور انہوں نے جو فرار حاصل کرنے کا طریقہ نیا اپنایا وہ یہی ہے کہ پہلے تو یہ کہتے تھے نا جب یہ وزیر آزمنی تھے کہ چھڑی فیملی اور زبداری فیملی کیوں میں نہیں سارا کچھ کیا ہے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں لیکن جب یہ وزیر آزمن بن گئے ہیں تو ہم نے ان دونوں کو چھوڑ دیا ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ نواز شریف کو انہوں نے باہر بھیجا ہے دعوتوں نے نہیں بھیجا ہے عمران خان نے بھیجا ہے اور اسی طرح انہوں نے اثر داری کے اخلاف جو کیسز سے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا تو ہمیں کیوں میں حقوب بنا رہے تھے عمران خان کیا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر جتنی بھی پرابلمز ہیں وہ وزیر آزمن نے حل کرنے ہیں آپ کو الیٹ کی ہیں ہم ہیں اور یہ پی ایس ایل کے ایڈز کر رہے ہیں یہ آگے ایمج بیکنگ کر رہے ہیں پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں وزیر آزمن بننے سے پہلے باتیں 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 تقریریں جو جب دل کرتا ہے موں میں جو بھی آتا بول دیتے ہیں لیکن اب تو آپ حزیر آزم ہیں اب یہ کب تک آپ ایمج بیکنگ سے کام چلائیں گے اور ہم آپ کو ایمج بیکنگ سے کام چلانے دیں گے بھی نہیں عوام اتنی سخت آپ سے نفرت کرتی ہے اس وقت اتنے غصے میں مران خان آپ کو معلوم نہیں ہے آپ تین سو ک میر ہیں جب کو آپ نواز رہے ہیں وہ پیسے بنا رہے ہیں لیپوں کا برا حال ہے یہ ایمج میکنگ سے آپ کی گھن بڑ نہیں چلنی آپ جتنے مرضی ایڈز بنا لیں آخر کر آپ وہ کام کر کے دکھانا پڑے گا اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو پھر دیکھیں گے